اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سنگے ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ بواسیر کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے بواسیر کا علاج بہت ہی سستہ ہے یعنی بہترین نتصہ آپ کے لئے ملائے ہوں جسے آپ دس سے پندرہ دن استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے انجات ملے گی گرنٹی کو میں نہیں دیتا جو اٹھے پہ خدا کی لانت ہے یہ نتصہ بہترین ہے انشاءاللہ ایک مرتبہ استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو دس سے پندرہ دن کے اندر اس انجات ملے گی چاہے کسی بھی قسم کے بواسیر ہو خونی ہو یا بادی ہو انشاءاللہ آپ کو اس انجات ملے گی یہ بیماری جو ہے یہ حاملہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ لوگ جو مٹاپے کا شکار ہیں وہ بھی اس بیماری میں مبتلہ ہیں آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹس آپ تک پہنچ سکے یہ بیماری پوری دنیا میں عام ہے اور ہر مرد اور خواتین اس بیماری میں مبتلہ ہیں اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہے مٹاپا یہاں زیادہ مٹم سالے کا استعمال کرنا گرم اور خوشک اشیاء کا استعمال کرنا وہ لوگ جن کو قبض رہتی ہے یہ ان میں بیماری بہت عام ہے کیونکہ اس کی جو مین بنیاد ہے وہ قبض سے شروع ہوتی ہے قبض ستر بیماریوں کی ماں ہیں جس کی وجہ سے سب سے جو عام بیماری لگتی ہے وہ بواسیر ہوتی ہے یہ انتریوں میں خوشکی پیدا کرتی ہے اور پخانا نہیں آتا ٹائم سے وہ لوگ جو کھانا کھانے کے فوراں بعد بیٹھ جاتے ہیں سہر وغیرہ نہیں کرتے ان کو بھی ہو سکتی ہے تو مہربانی کر کے احتیار کیجئے تاکہ اس سے چھٹکارا پا سکے بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے ایک خونی اور ایک بادی دونوں کی علامات بہت ملتی جھلتی ہیں خونی بواسیر میں پخانے والی جگہ کے اوپر یعنی باہر کے اس ایک طرف ایک موقع بن جاتا ہے جس کے اندر خون جمع ہوتا رہتا ہے اور جب وہ تھیلی بڑھ جاتی ہے خون سے تو پھٹنے کے بعد وہ خون نکلتا ہے جس سے پیشنٹ کو یعنی مریض کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بادی بواسیر میں پخانے کے اندر والا جو حصہ ہوتا ہے خونے کی جگہ کا اس میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے جس سے پیشنٹ بہت زیادہ تکلیف میں مقتلہ رہتے ہیں نوچسے کے جزار نوٹ فرما لیں مغز نیم داس گرام مغز بقائن داس گرام یعنی ایک طولہ مغز شفتالو داس گرام انڈین رسونت شد بیس گرام ان سب چیزوں کو پیس کر صفوف بنا لیں اور سو گرام مولی کا پانی ڈال کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور سائے میں خوشک کر کے شیشے کے ڈبی میں محفوظ کر لیں اور ایک گولی آپ نے رات کو سونے کا وقت استعمال کرنی ہے اور دوسری گولی کو پیس کر آپ نے موقعوں کے اوپر لگانی ہے وہ لوگ جن کو بادی بواسیر ہے وہ ایک گولی صبح استعمال کریں اور ایک شام کو انشاءاللہ دس سے پندرہ دن کے اندر آپ کو اس سے نجات ملے گی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ